اسلام علیکم جی تو پیارے دوستو کیا حال ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سکسیشن سیٹیفکیٹ جسے جانشینی سیٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کیوں لیا جاتا ہے اور کہاں کہاں اس کی ضرورت پرتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہے اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کے آپ کو تمام طرح معلومات اس ویڈیو میں دی جائے گی سب سے پہلے آپ کو ایک ریوکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں جی تو شروع کرتے ہیں سکسیشن سیٹیفکیٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں رقم موجود ہوتی ہے تو اس کے برسان کو وہ رقم لینے کے لیے سکسیشن سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے سکسیشن سیٹیفکیٹ لینے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک طریقہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں اور اپنی اپیل دائے کروائیں ایک وکیل کے تھوٹ کہ ہم ان کے لیگل ہائریز ہیں ہم ان کے ورسان ہیں ہم ہی ان کے قانونی وارث ہیں لہٰذا ہمیں سکسیشن سیٹیفکیٹ جاری کیا جائے تاکہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کو ہم استعمال میں لاسکیں اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے فیملی ریجسٹیشن سیٹیفکیٹ کی نادرہ سے جو ملتا ہے ایک ازار پیاس کی فیس ہے جس کو ایف آر سی بھی کہتے ہیں ساتھ میں تمام ورسان کے آئی ڈی کٹ کی کاپیز اور ایک بندہ عدالت میں جا کے اپیل کرتا ہے سب کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اپیل کرنے کے بعد آپ کو اخبار میں ایک اشتہار دینا ہوتا ہے اخبار اشتہار ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ان کے علاوہ ان کا کوئی وارث ہے کسی کو کوئی اس سے مسئلہ ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے پندرہ دن کے اندر اگر کوئی بندہ بھی رجوع نہیں کرتا تو آپ کو سکسیشن سیٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس میں موجود جتنے بھی فری کین جتنے بھی اس کے ورسان ہیں بیوی بچوں سے میں سب کو حصہ دیا جاتا ہے جیسے کہ قانونی حصہ ان کا بنتا ہے کوئی ایک شخص یہ وصول نہیں کر سکتا دوسرا طریقہ ہے کہ نادرہ سے بھی یہ جاری ہوتا ہے نادرہ سے لینے کے لیے آپ کو نادرہ سینٹر پہ جانا پڑتا ہے وہاں پر سب ورسان کی بائیومیٹرک تصدیق ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر رقم ایک لاکھ یا اس سے کم ہے تو آپ کو دس ہزار روپیہ فیز دینا پڑتی ہے اور اگر ایک لاکھ سے اوپر رقم ہے تو آپ کو بیس ہزار روپیہ ادا کرنا پڑتی ہے فیز جی تو اس کے بعد نادرہ پندرہ دن میں اپنی ویریفکیشن پوری کرے گا ویریفکیشن پوری کرنے کے بعد نادرہ ویسے ہی سب ورسان کے حصے مفتس کر کے جس کو جتنا بھی آتا ہے کسی کو آٹھوں آتا ہے کسی کو ساتھوں آتا ہے کسی کو دوسرا حصہ آتا ہے تو وہ حصے تقسیم کر کے سکسیشن سیٹیفکیٹ کے اوپر پرنٹ کر کے دے دیتا ہے وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ آپ لوگ بینک میں لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں ایشو ہو گیا ہے ہم ہی ان کے قانونی وارث ہیں لہٰذا ان کے ایکاؤنٹ میں جو بھی رقم ہے یا جو بھی بینفیٹس ان کو ملنے ہیں وہ ہم کو ادا کر دی جائیں پھر بینک وہ آپ کو رقم آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے یا آپ بصورت کیش فصول کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیف ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ابھی چینل کو سپرائب کریں اللہ حافظ موسیقی